جی اگلے کالر اسلام علیکم محترم جناب عمران خان صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام کیا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے تین سالوں میں نواز شریف پر اور بریم نواز شریف پر کیا گزری ایک اچھے بریم نواز شریف کو اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے ایک سازش رچائی گئی اور جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں اس وقت نواز شریف کی جو بربادی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے اور اگر یہ سازش نہ ہوتی تو آج نواز شریف بڑی تیزی کے ساتھ خوشحالی کی منزلیں دیکھ کر رہا ہوتا نواز شریف کی دہلیز پر خوشحالی دستک دیری ہوتی نواز شریف کو آج اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر نہ ہوتی نواز شریف کے پاس الحمدللہ ایک روزگار ہوتا عزت اور خودمختاری ہوتی یہ اس لیے ہوا کہ نواز شریف کو نکالنے کے لیے پنامہ جیسے ڈرامے رچائے گئے اور خاص طور پر بریم نواز شریف کو دیر سو سے زیادہ عدالتی بیشیاں بھکت نہیں پڑی اور پھر ہمیں مجھے نیب پر دھباؤڈ ڈال کر دس سال کی ناجائز سزا دلوائی گئی مریم کو سات سال کی سزا دلوائی گئی اور ہم سب کو قید و بند میں تکیلا گیا اور یہ سب کچھ آپ کی آنکوں کے سامنے ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں پھر ہم رونا روتے ہیں کہ نواز شریف ترقی کیوں نہیں کرتا نواز شریف کیوں پستی کی طرف جا رہا ہے نواز شریف کیوں اور دیچے دھنسا جا رہا ہے نواز شریف کو روٹی کیوں نہیں ملتی پوچھا کبھی آپ نواز شریف عالمی تنہائی کا شکار کیوں ہو گیا ہے کہاں گئی وہ نواز شریف عزت کہاں گئی مریم نواز شریف کی عزت نواز شریف بچارہ دھکے کھاتا ہے اور چند لاکھ لوگ پاکستان کے وسائل پہ بھی قابض ہیں اور پاکستان کے زمینوں کے بھی مالک بنے ہوئے ہیں سرکاری خزانوں سے بڑی بڑی تنخائیں لیتے ہیں مرات لیتے ہیں زندگی بھر پینشنیں لیتے ہیں اور سرکاری پلوٹ اور پرمٹ لیتے ہیں لیکن نواز شریف کو پوچھنے والا کوئی نہیں نواز شریف کے بچوں کے مو سے اب تو روٹی کا نوالہ بھی چندہ چلا جا رہا ہے گھر میں بیماری آ جائے تو علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے جائے داد بیچ کر علاج کروانا پڑتا ہے مگر دوسری طرف مرات یافتہ تکیوں کو دیکھیں آپ کہ علاج موالجے کے لیے سرغانی خزانوں کے مو کول دیے جاتے ہیں یہ چند لاکھ لوگ نواز شریف کے خون پسینے کی کمائی جس سے یہ نواز شریف نے وسائل بنائے ہیں یہ سب اس پہ قابض ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ شاید پاکستان اسی طبقے کے لیے بنایا گیا تھا اور نواز شریف اور مریم نواز شریف دھکے کھائیں اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے میں سنتا ہوں کبھی کبھی یہ ترانہ سے جو لگتا ہے یہ وطن تمہارا ہے ہم تو اس میں ہیں خامخوا حضور یہ ہیں ہمارے زبال کے اسباب یہ ہے نتیجہ نواز شریف پر شب خون مارنے کا اور یہ ہے نتیجہ ووٹ چوری کر کے آپ کو بائیس کوڑا وام کے سر پر بٹھانے کا ہم کس سے پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف رکھی کیوں نہیں کر رہا کس کو بے قکوف بنایا جا رہا ہے کیا مجھے بتائیں آپ کیا آپ نواز شریف کا ووٹ چوری کر کے آپ کے بقسے میں نہیں ڈالا گیا اب تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح اس ناجیز کو سازج کے ذریعے نکالا گیا الحمدللہ آپ جانتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں نواز شریف کی عزت پڑھ رہی تھی پاکستان میں سی پیک کے منصوبے لگ رہے تھے اس حکومت نے تو نواز شریف کو بیروزگار کر دیا لیکن کوئی کب تک نواز شریف کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو پرداش کر سکتا ہے کب تک جو کچھ ہو رہا ہے نواز شریف کب تک اس پہ خاموش رہ سکتا ہے نواز شریف کب تک ظلم سہ سکتا ہے کوئی کب تک نواز شریف کے ساتھ ہونے والے اس کھلوار کو پرداش کر سکتا ہے ہندادہ کیجئے پھر کہتے ہیں نواز شریف ترقی کیوں نہیں کرتا نواز شریف کیوں بیٹھتا جا رہا ہے عمران صاحب خاموشی چرم ہے میں اور آپ سب اپنے رب کے حضور جواب دے ہیں کہ جب نواز شریف پہ یہ کڑا وقت آیا آپ خاموش کیوں رہے تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا پھر ظلم سینے والوں کے ساتھ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے نواز شریف کے لئے کیوں آواز بلند نہیں کی یہ سوال آپ سے یہاں بھی ہونا ہے اور وہاں بھی ہونا ہے ہم کیا جواب دیں گے یہ نواز شریف کا پاکستان ہے یہ ساڑھے اکیس کروڑ یا پونے بائیس کروڑ کا ملک نہیں ہے یہ دس بیس تیس لاتوں عیش کریں نواز شریف اور مریم نواز شریف فاقہ کشی کریں فیصلہ اب آپ کر لیں کیونکہ وقت نصدیق ہے بہت وقت گزر چکا ہے اور مزید وقت ضائع کرنے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو نواز شریف پاہندہ فاہد میں پہلے تو اپنی ساری قوم سے اس چیز کا ان سب کو ایک یقین درانا چاہتا ہوں جو مشکل وقت میں ہار مان جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے جو مشکل وقت سے سیکھتا ہے محنت کرتا ہے وہ اور مضبوط ہو کے اوپر آ جاتا ہے یہ زندگی کا سائیکل ہے تو میں صرف آپ کو اس چیز کا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو اصل میں اس ٹرگل میں جو آپ سیکھتے ہیں وہ ہی آپ کو مضبوط کر دیتا ہے بڑے چیلنجز لینے کے لیے جس طرح ہمیں یہ کشتی کو لجانا پڑا یہ بڑا مشکل کام تھا لیکن اس میں عوام کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑنا تھا دیکھیں ایک گھر ہے میرے پر کرزیں چڑھ جاتے ہیں میں اب میں اپنے کرزوں کی قسطیں بھی دینی ہیں کبھی کوئی بجلی کیا بل مانگنے آ رہا ہے کبھی کوئی قرائے مانگنے آ رہا ہے کبھی کوئی سکول فیس مانگنے آ رہا ہے تو میں نے وہ کرزیں بھی دینے ہیں اس کے بعد میں نے گھر بھی چلانا ہے تو کیا کروں گا میں میں اپنے خرچے کم کروں گا میں بچوں کو اچھے مہنگ سکول سے دوسرے سکول میں لے کر آوں گا جس پر کم فیس ہے میں گوشت کی طرح دال خالہ شروع کر دوں گا مجھے خرچے تو کم کرنے ہیں نا کیونکہ میں نے ایک کرزے دینے تو لہٰذا جب تک میری آمدنی نہیں بڑھتی مجھے وہ مشکل وقت سے گزرنا ہے تو میں پہلے دن سے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ہمیں ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا لوگوں کی مشکلات کیا ہیں دو ہی مشکلیں ہیں ایک مہنگائی ہے دوسری بے روزگاری ہے یہ دو مشکل ہیں نا سب سے زیادہ تو جیسے جیسے آپ کی گروت ریٹ بڑھتی ہے یعنی کہ جب ایکانومی کے پہیاں چلنا شروع ہوتا ہے کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے جو ما شاء اللہ ریکارڈ پہ ہے جب گاڑیاں بننی شروع ہوتی ہیں جو پچپن پسند گاڑیوں کا سیل ٹریکٹروں کا ساٹھ فیصد مزید سیل بڑھ گئی ہے موٹر سائیکلوں کی جب یہ بننے شروع ہوتے ہیں تو روزگار ملنا شروع ہوتا ہے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو اس سے پھر نوکریہ ملنی شروع ہوتی ہے غربت کم ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا پہلا خوش آئین قدم آگیا ہے انشاءاللہ آگے جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں ایک بڑے مشکل وقت اور امتحان سے گزار ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ مزید اس ملک کو آگے بڑھتے دیکھیں گے ملک کو آگے بڑھتے دیکھیں گے